اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارِ الخلائق اجمعین السلاة والسلام والدحیت والاکرام على السید الانبیاء والمرسلین شفیع المبنبین ورحمت للعالمین العبد المؤید والرسول المسدد المحمود الامد المصطفى الامجد حبیب الالہ العالمین ابل قاسم محمد اللہ الرحمن صلی اللہ الرحمن وعلا آلہ طیبین الطاہرین المعسومین المیامین المنتجبین واللعنت اللہ علا عدائهم اجمعین من اول ظلمهم وعداوتهم وشقاوتهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وَا هُوَا أَزْدَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِرًا عزیزان اکرامی افتاد آج کی اس گفتگو کے ساتھ ہم ایانی ازا کے تیسرے سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں فرش ازا پر مادر حسین کو عرض اصلیت پیش کرنے کے لیے اپنے اوقات میں سے وقت نکال کر بارگاہ سیدہ میں زانوی عدب دے کر کے فرزند رسول کی اس اوپن یونیورسٹی سے رزق ویلایت حاصل کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایسا رزق ہے جو دنیا کے لیے بھی کارامت ہے قبر میں بھی یہی رزق کام آئے گا ماشاءاللہ حشر میں محشور بھی اسی رزق کے ذریعے سے ہوگا پلے سرات سے گزرنا بھی اسی رزق کے ذریعے سے ہوگا میدان قیامت میں ایک منادی ندا دیتا ہے ساری مخلوق سن لے یہ آواز قدرت ہے یہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے جس جس دل میں علی بستا ہے الگ ہو جائے سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر اللہ محمد صلی اللہ محمد وآلی محمد اللہ محمد وآلی محمد اللہ محمد وآلی محمد اللہ محمد وآلی محمد اجت خدا اور اس کے آثار و برکات کے عنوان پر یہ تیسری گفتبو آپ کی سماعتوں کے نظر ہو رہی ہے میں قرآن مجید کی ایک آیت سے استفادہ کرنا چاہوں گا اور اسی آیت پر اپنی گفتبو کو مکمل کروں گا دامنِ وقت میں جتنا کنجائش رہتا ہے رہے مگر بات آپ تک پہنچ جائے عاشقانِ حیدرِ کررار بیٹھے ہیں دلوں میں عشقِ ولایت ہے زبان پر نامِ علی ہے تو پھر سرمستانِ ولایت کے بزم میں بولنا مشکل نہیں ہے مجلس پڑھی نہیں جاتی پڑھوائی جاتی ہے مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں مجلس پڑھی نہیں جاتی مجلس پڑھوائی جاتی ہے اگر آپ زبان سے عبادت کریں گے زبان کی عبادت سے محروم نہیں رہیں گے تو دریچہِ عقل گور کھنتا ہے زبان میں بلایت کے پھول گور کھلتے ہیں وہ زبان سے نکل کر آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوتے ہیں اور پھر دلوں میں اتر جاتے ہیں ضروری ہے کہ تاثب کی آئینکیں اتار کر پڑھا جائے تاثب کی آئینکیں اتار کر سنا جائے سورہِ اسرہ کی آخری آیت سے استفادہ کرنے لگا ہوں یہ ایسا سورہ ہے جس کی ابتداء پیغمبر کی میراج کو بیان کرتی ہے اور جس کی انتہا علی کی میراج کو بیان کرتی ہے ذرا دیکھتے چلیے سبحان اللہ اصراف عبدہی لیلن سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے اور اس آیت پہ آکر کے ختم ہوتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِّنَ الظُّلِّ وَقَبِّرْهُ تَقْبِيرًا وَلَمْ صَلَّوَاتِ مُحَمَّدُ وَعَلِي مُحَمَّدُ پیغمبر کی میراج آپ سن چکے ہیں آج علی کی میراج سنتے چلیے ہم آج آپ کو میراج علی کا تذکرہ کرنا چاہیں گے اگر آپ لوگوں کی سماعتیں اگر ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر آپ کو کل جھانے کی کوشش نہیں کریں گے انشاءاللہ آپ لطف محسوس کریں گے اگر لفظوں کی لطافت کو سمجھتے چلیں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْلَدِي لَمْ يَتَّخِزْ وَلَدَا اے رسول کہتو تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا لَمْ يَتَّخِزْ وَلَدَا علماء کا مجموعہ ہے بڑے احتیاط سے ترجمہ کر رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے مطالب بیان کرنے کی کوشش کروں گا تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا یہ آیت عیسائیوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا توحید خطرے میں پڑ گئی اللہ کو آیت اتارنی پڑی ذرا میرے ساتھ چلیئے گا انشاءاللہ بہت ہی لطف محسوس کریں گے عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے لَمْ يَلِكْ وَلَمْ يُولَكْ خطرے میں پڑ گئی توحید کو خطرہ ہوا اللہ کو آیت اتارنی پڑی مگر سوال ذہن میں اُبھرتا ہے یہ پروردگار جب عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو تجھے توحید کا خیال آیا آیت اتار کر بتلایا کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا نہیں بناتا لَمْ يَلْتَخِزْ وَلَدَا کسی کو اپنا بیٹا اللہ نہیں بناتا لیکن جب ابو طالب کے بیٹے کو اپنا چہرہ کہہ رہا تھا تو کیا توحید خطرے میں نہیں پڑی آئے 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 ذرا میرے ساتھ چلیے لَمْ يَلْتَخِزْ وَلَدَا مجھے بتائیے کہ بیٹا قریب ہوتا ہے یا چہرہ قریب ہوتا ہے چہرہ قریب ہوتا ہے بیٹا قریب ہوتا ہے یا آنکھ قریب ہوتی ہے آنکھ قریب ہوتی ہے بیٹا قریب ہوتا ہے یا ہاتھ قریب ہوتا ہے ہاتھ قریب ہوتا ہے تو پروردگار عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا تو توحید خطرے میں پڑ گئی آیت اتارنی پڑی مگر ابو تالیب کے بیٹے کو اپنا چہرہ کہا اپنی آنکھ کہا اپنا ہاتھ کہا اپنا نفس کہا تو کیا توحید خطرے میں نہیں پڑی تو عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے بھائی عیسیٰ کے بعد کوئی تھا ہی نہیں جو لوگوں کو توحید سمجھا دے مجھے ابو تالیب کے بیٹے پر اتنا مان ہے کہ آنکھ اسے اپنا چہرہ کہا تو پڑا سکتا ہے کہ میں میں ہوں وہ وہ ہے ہیدری 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 بولا آپ کے جذبات کو سلامت لکھیں پڑا سکتا ہے پڑا سکتا ہے عیسیٰ کے بعد کوئی تھا ہی نہیں جو یہ چواب دے سکے کہ توحید کی عظمت واضح ہو جائے پڑا سکے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں عیسیٰ اللہ کا نبی ہے لیکن مجھے ابو تالیب کے بیٹے پر اتنا مان ہے کہ اگر کہتوں کی یہ میرا چہرہ ہے تو بتا سکتا ہے کہ عالی عالی ہے خدا خدا مگر آج شریعت کے اوپر شرک کا فتوہ لگانے والوں یہ عالم شرک یہ زلجنہ کو سلام کرنا شرک یہ ماتم شرک یہ ازاداری شرک یہ سب شرک شرک کا فتوہ مات لگاؤ بڑا جملہ کہنے لگاؤ بڑا جملہ کہنے لگاؤ خدا کی قسم اگر آپ کی سباتے ساتھ یہ امتحان ہے بلایت کا کہ آپ کے دلوں میں جو عشق بلایت ہے اس کا امتحان ہے جملہ سمجھیے گا لطف اٹھائیے گا شیعوں کے اوپر شرک کا فتوہ نہ لگاؤ بلکہ لاؤ ہمارے قلے میں ہار پہنا دو خدا کی قسم تمہارے پاس اگر ایک عالی ہوتا تو کب کے مشرک ہو چکے ہوتے تمہارے پاس ایک عالی ہوتا تو تو کب کے مشرک ہو چکے ہوتے ہمارے پاس تو چودہ عالی ہے چودہ چودہ ہے خدا خدا ہم پھر بھی چودہ کو چودہ سمجھتے ہیں خدا کو خدا سمجھتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی تعریف کیا ہے کسی نے کہا یا عاب الحسن یا عالی جو ہوائے چلاتا ہے وہ اللہ ہے جو زندگی بخشتا ہے وہ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے وہ اللہ ہے جو ماں کے شکم میں بچے میں روح ڈالتا ہے وہ اللہ ہے جو چرن پرن کو حیات بخشتا ہے وہ اللہ ہے جو سمندروں میں روانی پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے جو سورج میں روشنی پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے جو چاند میں چمک پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے جو ستاروں میں چمک پیدا کرتا ہے وہ اللہ ہے جو آسمانوں کو بلندی عطا کرتا ہے وہ اللہ ہے جو زمین کو گسپتے عطا کرتا ہے وہ اللہ ہے جو نفس کو نفس بناتا ہے وہ اللہ ہے جو روح کو روح بناتا ہے وہ اللہ ہے جو رنگوں میں رنگٹ ڈالتا ہے وہ اللہ ہے جو زینتوں میں زینت ڈالتا ہے وہ اللہ ہے میرے علی نے اس کہنے والے کو روک کے کہا ارے یہ کام تو پرشتے کرتے ہیں رزق پرشتے دیتے ہیں زندگی پرشتے دیتے ہیں چھولے پرشتے جھلاتے ہیں جب لوگوں کا تصور بڑھ گیا علی کو دیکھ کے سمجھنے لگے کہ یہی ہمارا خدا ہے علی نے سجدہ کیا سجدہ کر کے بتایا میں خدا نہیں علی جس کو سجدہ کرتا ہے وہ خدا ہے علی جسے چھکتا ہے وہ خدا ہے یاد رکھو علی دنیا میں خدا منوانے نہیں آیا خدا کہلوانے آیا ہے جو خدا کہلواتا ہے وہ علی ہے جو خدا کہلواتا ہے وہ علی ہے اللہ اکبر عظمت دیکھئے گا ذرا مقام دیکھئے گا ذرا میرے عزیزوں لم يتخذ ولدا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ ملک کس کا ہے اللہ کا ڈرئیے مت بولیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ یہ ملک اللہ کا یعنی کائنات اللہ کی جو کچھ ہے وہ اللہ کا جنت کس کی ہے اللہ کی قرآن کس کا ہے اللہ کا سمین کس کی ہے کعبہ کس کا ہے اگر اسی بات پر قائم رہے تو کیا بات ہے اگر اسی بات پر قائم رہے تو کیا بات ہے زمین اللہ کی جنت اللہ کی قرآن اللہ کا ذرا توجہ کیجئے یہی بات کہہ کر شیعوں کو ان کے عقیدوں سے دور کیا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے توجہ کیجئے گا قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں مدد اللہ سے مانگو یہ شیعہ حضرات علی سے اولاد مانگتے ہیں علی سے رزق مانگتے ہیں علی سے مدد مانگتے ہیں ملک اللہ کا ہے جنت اللہ کی ہے رزق اللہ کا ہے قرآن اللہ کا ہے سمین اللہ کی ہے آب و ہوا اللہ کی ہے تو مانگو اللہ سے اللہ خود کہتا ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں بھئی مجھے اتنا بتلا دیجئے اگر کوئی شخص کسی چیز کا مالک ہے تو مالک بانٹ بھی سکتا ہے توجہو 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 بڑا لطفے حسوس کریں گے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے ملکیت بھی ہے کسی کو عطا کرے تو کر سکتا ہے بانٹے تو بانٹ سکتا ہے ارے کس نے انکار کیا کہ یہ ملک اللہ کی ملکیت ہے وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اس کے ملک میں کوئی شریک نہیں مولوی کو صرف یہ آیت نظر آئی مگر یہ آیت کیوں نظر آئی وہ دو دو دل ملک منتشاہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ جسے چاہے تو جسے چاہے یہ مہیار نہیں ہے وہ جسے چاہے یہ مہیار ہے بس ذرا اس لکتے پر رکھ جائیے خدا کی قسم یہ مسئلہ بھی حد ہو گیا جب ہماری نظر در زہرہ پہ گئی آئے آئے در زہرہ پہ گئی ہم اللہ کو چاہتے ہیں پروردگار تیری محبت ہمارے بلوں میں ہے ہم تجھے چاہتے ہیں تیرا سجدہ کرتے ہیں تیری عداد کرتے ہیں تیری بندگی کرتے ہیں تجھے خاند مانتے ہیں تجھے رازت مانتے ہیں کوئی کمال نہیں کمال کیا ہے اللہ جسے چاہے وہ کمال ہے لیکن یہاں یہ پریشانی بھی حل ہو گئی در زہرہ پہ در ہے اللہ خود چاہتا ہے کہ یہ مجھے چاہنے لگے بلن سلوہ کا سمت زہرہ پہ اللہ حمد صلیہ محمد محمد تو اکر ملک منتشا جسے چاہتا ہے ملک عطا کر دیتا ہے تو بس کوشش کرو کہ پہچان لے کہ کون اللہ کو چاہتا ہے اور وہ کون ہے جسے اللہ چاہتا ہے کون ہے جسے اللہ چاہتا ہے بس لوگوں کی چاہتوں کے لیے ان کے راضی ہونے کی دعا مت کرو کہ کون رضی اللہ بنے یہ دعا کرو کہ کس کے دربازے پر ستارہ ٹوٹ کے گرتا ہے یہ ہوا ہے چلے مولانا بات مانھ لی آپ کی تو اُتِ الْمُلْكَ مَنْتَشَا وہ جسے چاہتا ہے ملک اطاع کرتا ہے مگر کم سے کم جنت کا سودا تو مت کرو یہ تو اللہ کے لئے رہنے دو جنت تو اللہ کی ہے نا جو اللہ کی عبادت کرے گا وہ جنت میں جائے گا جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ جہانم میں جائے گا بنائی اللہ نے جنت اسی لئے کہ دنیا میں کون عبادت کرتا ہے کون نافرمانی کرتا ہے بھئی ہم کیا کرے ہم نے رمایتیں اکٹھی کر کے جواب نہیں دیا ہم نے حدیثیں جبا کر کے جواب نہیں دیا تم کہتے ہونا اللہ کے ملک میں کوئی شریک نہیں لیکن یہی قرآن کہتا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے جو متقین ہے ان کو جنت کا وارث بنا دیا جب اللہ خود آدھا کرتا ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے جو متقین ہے ہم نے اپنے بندوں میں سے جو متقین ہے کیونکہ آیت آئی ہے جنت کا ہم نے وارث بنا دیا کس کو ہمارے بندوں میں سے جو متقین ہے لے بھائی جنت بھی مولوی کے ہاتھ سے نکل گئے جنت بھی نکل گئے مولوی کے ہاتھ سے مجھے بترا دیجئے کعبہ کس کا اللہ کا یہ اکثر ہو کر بولیں اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے ہے ہی اللہ کا کعبہ اللہ کا عبادت کس کی اللہ کی قبلہ سمجھ کر کس کے لئے نماز پڑھتے اللہ کے لئے گھر کس کا تواف کس کے لئے خضو خشو کس کے لئے چابی کس کے پاس ہے بھائی اللہ کا گھر چابی سعودی حکومت کے پاس اے پرورتگار اٹھا لیں چابی دے دے جبریل کو کیوں کہ تیری توہید خضرے میں پڑھ رہی ہے تیرا گھر کوئی اور شریک ہو جائے چابی کسی اور کے ہاتھ میں رہے تو آوازِ قدرت آئے گی چابی کسی کے بھی ہاتھ میں ہو توہید کو کوئی خضرہ نہیں پڑھتا تو پتا چلا کعبہ اللہ کا ہے چابی سعودی کے ہاتھ میں رہے تو شریک کے لازم نہیں آتا تو امت اسلامیہ مجھے اتنا بتا دے جنت اللہ کی ہو چابی حسین کے ہاتھ میں ہو تو شریک کیسے لازم آتا سلام پردی کے مطمئن جنت اللہ کی پاسے لے کر ونناس کے سیل تک سلام پردی کے مطمئن کلامِ پردگار ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کتاب کو شبِ قدر میں نازل کیا وَمَا عَدْرَاكَا مَا غَيْلَةُ الْقَدْرِ تو کیا جانو کہ وہ رات کیا ہے جب زمانہ اس رات کو نہیں سمجھ سکتا تو اس ذات کو کیسے سمجھیں جس پر قرآن اتنا ہے قرآن اللہ کا جی تو کہتے ہیں جناب آپ نے جنت بھی حوالے کر دی تو اُتِل ملک کا منتشاہ کہہ کر ملک بھی حوالے کر دیا ایک ہی قرآن ہے اسے تو رہنے دو یہ تو اللہ کی کتاب ہے ارے کس نے منع کر دیا بھائی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے یہ اللہ کی کتاب ہے مگر کتاب اللہ کی ہے سنمہ او رسنل کتاب ہم نے اس کتاب کا وارث خرار دیا کہ اس کو اپنے بندوں میں سے جس کو مصطفیٰ بنایا اسے وارث بنایا تو پتا چلا کتاب بھی اللہ کی وارث مصطفیٰ بھائی اندازہ ہوتا ہے جس جس چیز پر وہ خالق ہے جس جس چیز پر وہ مالک ہے وہ اختیار دے کر بتاتا ہے مالک ہونا اور ہے مالک ہونا اور ہے میری رضایت عاصل کرنا اور ہے جو مالک ہے وہ خدا کہلاتا ہے جس سے خدا راضی ہے وہ مرتضی کہلاتا ہے بھائی اندازہ ہوتا ہے پاولا آپ کے جذبات کو سلامت رکھیں تم اتل ملک منتشاہ اللہ اکبر زمین اللہ کی نہیں زمین کے وارث بھی اللہ کے مخمص بندے ہیں مالک وہ کسی کو وارث بنا دیتا ہے ہر ہیرہ غیرہ وارث نہیں بن سکتا وارث وہی بن سکتا ہے جو خود کو بندہ سمجھے اس کو خدا سمجھے یہ عاصمت ہے وارث بننے کی ابھی تو بات مکمل بھی نہیں ہوئی اب آ رہا ہوں میں میراج اہدی پر آیت میں مکمل کر دے لگا ہوں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِسْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلْ اللہ کا وَلِی الظُّلْ نہیں ہو سکتا بات یہی پہ روک رہا ہوں ایک مرتبہ آوازِ قدرت آئی آیتِ وِلَایت قدری پیغمبر نے پشارت دی کہ وِلَایت کی آیت قدرنے والی ہے لوگوں نے سر چھوڑ لیے بھائی دعا کرو کہ وِلَایت کی آیت میں علی کا نام نہ آ جائے پریشانیاں بڑھ گئی لوگوں کی تاریخ بدلا رہا ہوں گے لوگوں کی پریشانیاں بڑھ گئی کہیں علی کا نام نہ ہو بھائی دعا کرنا جو جو بزرگ تھے جو 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 تھے سب نے دعائیں مانگی جو 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 تھے سب نے دعائیں مانگی کہ بھائی دعا کرو کہ نامِ علی آنے نہ پائے مِلَایت کی آیت میں آیت قدری آیت سنا دی گئی اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةْ وَيَتُونَ السَّكَاةْ وَالَّذِينَ شکر کرو نام نہیں آیا مِتھایا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی دوسری آیت آئی وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُّمْ مِنَ السَّلْ اللہ کہتا کہ میرا ولی سن نہیں ہے اللہ ہمیں علی کے نام کو فساحتِ قرآن کے خلاف میں چھپا کے رکھا اگر لفظ کی لطافتہ احساس کریں اللہ ہمار وَلَمْ يَقُلْ لَهُ وَلِيُّمْ مِنَ السَّلْ دُنیا یاد رکھے جس کو میں نے اپنا ولی بنایا ہے وہ زل نہیں ہے ارے بھائی زل سمجھیں گے تو ولی سمجھیں گے نا ہمیں کیا پتا کہ زل کیا ہے زل سمجھ میں آ گیا تو ولی سمجھ میں آ جائے گا کہ تیرا ولی کون ہے یہ زل اتنا مشکل ہو گیا کہ سب کے چہروں پہ رکھا گئی پریشانی آ گئی سب کے چہروں پہ سوالیاں نشان آ گیا کہ کون سے زل کی بات کر رہے ہیں مولانا قرآن کی دوسری آیت نے زل کو واضح کر دیا وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الضُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے ماں بھاپ کے سامنے اپنے کانتھوں کو اتنا پست کرو کہ بس گرنے سے بچ جاؤ وَخْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الضُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ماں بھاپ کے سامنے اپنے کانتھوں کو پست کرو تو پتا چلا کہ زل کا مطلب پستی ہے اگر خدا کہتا ہے کہ میرا ولی عالم ہے تو چاہر نہیں ہے اپنا ہے تو بیگانہ نہیں ہے بھئی تضاد ہے دن ہے تو رات نہیں ہے میرا ولی زل ہے میرا ولی زل نہیں ہے یعنی پستی نہیں ہے اللہ ہمیں واضح کر دیا تضاد کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنے کا ایک فارمولہ ہے جسے یہاں پر پیادہ کیا کہ میرا ولی زل نہیں ہے میرا ولی زل نہیں ہے یعنی میرا ولی بست نہیں ہے اللہ بتانا چاہتا ہے جو جو انگو دھیا دے کر ولایت کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ لے میرا ولی بست نہیں ہے جب بست نہیں ہے تو میرا ولی عالی ہے ہمارے حانگری ہمارے بلند سلوات پردے محمد ہو آنے محمد اللہ چاہتا ہے محمد وعالی محمد میرا ولی زل نہیں ہے میرا ولی علی ہے بلند ہے یہ علی کی میراج ہے یہ علی کی میراج ہے علی کی بلندی ہے اور پھر کہا کہ چہرے علی دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ یہی خدا ہے جب تمہیں لگے کہ علی خدا ہے تو علی کی پیشانی دیکھ سجدوں کے نشان دیکھ علی چھکے گا میری بارگاہ میں تو سب مل کے کہو فاکبر ہو تک بھی رہا بلند سروا قردے محمد اللہ علیہ وسلم یہ عظمت ہے حجت خدا کی اللہ اکبر ہر زمانے میں جیسے آپ نام علی سن کر ذکر علی سن کر بس میں ولایت میں چھوٹے اپنے عقیدت کا اظہار کرتے زبان سے عبادت کرتے ہیں نام علیہ کر سلوا پڑھ کر نعرے لگا کر کیونکہ یہاں جو جذبہ ہے نا وہ مجبور کرتا ہے کہ بولے مجبور کرتا ہے جب سکر علی ہو تو ہاتھ اٹھا کر اظہار عقیدت کریں بجنے 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 سوالک نرائے ہائیر لی ہائیر لی اسی طرح بس میں ولایت کا ایک عاشق بچپن کا دوست خط پہنچ گیا خسین کا کس کے نام حبیب ابن مظاہر کے نام تحریر پڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم من جانب الحسین ابن علی الہ الحبیب حسین کی طرف سے اپنے دوست حبیب کے نام اے حبیب تیرا حسین مشکل میں آ گیا آجا ولایت کی نصرت حبیب نے تحریر چوننا شروع کر دی آنکھوں سے لگانا شروع کر دی سر چھکا کر سوچ رہا تھا کہ حجرے سے حبیب کی زوجہ نکل آئی حبیب کیا پریشانی ہے کہنے لگا مولا کا خط آیا ہے کیا لکھا ہے نصرت کے لیے بلایا ہے حبیب فرزند رسول نصرت کے لیے بلایا ہے اور تُو سر چھکا کر سوچ رہا ہے لے لے میری چادر تُو چادر ہور لے خط مجھے دے اور تنوار میرے حوالے کر میں چلتی ہوں فرزند رسول کی نصرت کو خاتون ہو کر جذبہ عقیدت کا اظہار کیا حبیب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑنے لگی اے زوجہ یہی تیرے موز سے بتلانا چاہتا تھا کہ تُو کہہ دو کہ مولا کی مصرت میں جلدی کرے حبیب نے سامانے سفر بانتا تنوار کو نیام میں رکھا گھوڑے کے لگان کو تھا غلام سے کہا کہ کوفے میں بہنا ہے فلا جگہ سے میرے گھوڑے کو لے کر فلا پہنچا میں فلا جگہ سے آ کر کے ملتا غلام ایک خاص جگہ سے گزر کر گھوڑا لے کے پہنچا حبیب کسی اور راستے سے وہ کر وہاں پہنچے گھوڑے پر سوار ہوئے صاحبانی معرفت کا مجمع ہے خدا کی قسم دل تھام کر جملہ کہہ رہا ہوئی دل تھام کر حبیب کربلا پہنچے دور سے آتے دیکھا ایک مرتبہ فزہ در خیمہ پر تھی توڑ کر شہزادی سیند کے خیمے میں گئی کہا شہزادی دائے جانب سے کوئی شخص آ رہا ہے زینب خوش ہے کافیزہ ادھر سے کوئی یزیدی فوج نہیں آسکتے یزیدی فوج یہاں سے آ رہی ہے یہاں سے کوئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حسین کا کوئی چاہنے والا ہے تو در خیمہ پر کھڑی ہو جا اور مجھے بدلا دے کی کون ہے گھڑ سوار قریب ہو جا دھون تھی گھرد مٹی فزہ نہیں پہچان پھائی گھڑ سوار قریب پہنچا ایک مرتبہ فزہ نے دیکھا حبیب ہے توڑ کے آئی کہا شہزادی حسین کے بچپن کا دعا زہا بھی حسین کی مصرک کو کربلا پہنچ گئے حبیب کربلا پہنچ گئے ایک مرتبہ شہزادی سینب اٹھی پردے کے پیچھے کڑی رہی کا فزہ حبیب کربلا پہنچ گئے شہزادی آپ کے خیمے کے باہر کھڑے فزہ توڑ کے جا حبیب کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے کہ سینب تجھے سلام کہہ رہی ہے حائرِ حرمتِ آلِ محمد عجرِ قمال اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ان آوازوں پر رحمت ہو اللہ کی نظر ہو سیدہ کی نظر ہو سیدہ کی نظر ہو مادرِ حسین کی شہزادی کہہ رہی ہے فزہ جا کر کہہ دو کہ شہزادی سلام کہہ رہی ہے فزہ دوڑ کے آئی ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی حبیب علی کی بیٹی سینب تجھے سلام کہہ رہی ہے یہ جمعہ سننا تھا حبیب گوڑے سے صمیر پہ آئے کروڑا کی بٹی اُٹھائے اپنے سر پہ بٹی نالی آئے رہِ غربان اے ساتھ نالا کہ علی کی بیٹی مجھے سے غلام کو سلام کرے عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ عباس کی خیمت میں پہنچے حسین کی خیمت میں پہنچے حبیب ابن مظاہر نے اپنے جان حسین پر قربان کر دی جان قربان کر دی ایک مرتبہ راوی کہتا ہے حسین حبیب کے سرانے پہنچے زہنی سر کو اپنے سانوں پہ لیا راوی کہتا ہے حبیب نے چہرے حسین دیکھا اور پیر سمیٹ کر بیٹھا حسین کہنے لگے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پیر پھیلا کر بیٹھو کہا مولا میں کیسے پیر پھیلا سکتا میرے قدموں کے پاس آپ کی ماں فاطمہ میرے سرادے آپ کے جدرہ سول خود مولا میں بچپن میں مر چکا تھا آپ نے زندگی بخشی تھی نا تو یہ زندگی امانت تھی میرے آپ پر لٹا دی مگر آج آخری ایک گزارش ہے ایک درخواست ہے کہا حبیب کیسی درخواست کہا مولا دعا مت کی جئے گا کہ حبیب زندہ ہو جائے مولا اب زندگی نہیں چاہیے کہا حبیب تمہیں زندگی کیوں نہیں چاہیے کہا مولا فاطمہ زہرہ جامعہ کو سر لے کر حبیب کا استغبال کر اللہ اکبر اے حبیب تو کتنا بڑا خوش نصیب ہے تیرے سرانے حسین تیرے قدموں کے سامنے زہرہ دائے طرف آلی پنجتن پاک تیرا استغبال کر رہے ہیں تیری روح نکل رہی ہے تیرا سر حسین کے زانوں پر ہے یہی کربلا ہوگی یہی مقتل ہوگا دونی دیر میں حسین کا سر کٹے گا خدا کی قصاب کوئی زانوں نہ ہوگا شمر کا خنچر ہوگا زہرہ کی بریادوں سہرہ کی بریادوں گی حسین اسی مقتل میں راوی ربایت کرتا ہے جب شمر حسین کے سرانے کھڑا ہوا حسین کے سرانے کھڑا ہوا جب حسین کے گردن پر خنچر رکھ رہا تھا مو پھیر کے شمر رونے لگا روایت کے جمعے آخری روایت آپ کی زہمتوں کو تمام کر رہا ہوں مولا آپ کی عزاداری کو قبول کریں مولا آپ کے آسوں کو قبول کریں سہرہ یہ مرضی آپ کی ذات سے راضی ہو جائے حسین آپ کی ذات سے راضی ہو جائے آپ جانے ذات سہرہ جانے عجر کمال السہرہ عجر کمال السہرہ میرے عزیزوں آخری لمحہ تھا شمر مو پھیر کے رو رہا تھا عمر ساتھ میں پوچھا قدل حسین کے بعد پوچھا اے شمر جب تُو خنجر چلا رہا تھا مو پھیر کے کیوں رو رہا تھا شمر کہنے لگائے عمر ساتھ دو چیزیں مجھے رولانے لگی کیا تھی وہ ایک بات تو یہ تھی کہ جب میں خنجر چلا رہا تھا ستر قدم کے فاصلے پر حسین کی مہر زہرہ بکار کے گیتی تھی شمر خنجر نکلا یہ بوسکا ہے رسول ہے عجر کمال اللہ عمر ساتھ کھا برا کے پوچھتا ہے ایک شمر بتا دوسری وجہ کیا تھی اللہ اکبر دھل تھام کے میرے جوانوں چملہ سنیے گا میری ماں بہنوں یہ چملہ بڑے آدم سے سن لیجئے گا بڑے آدم سے سن لیجئے گا شمر کہتا ہے دوسرا چملہ یہ تھا جب حسین کو یقین ہوا کہ میں ان کی گردن پر خنجر چلانے والا ہوں میں نے جیسے خنجر پھیرا حسین نے ایک مرتبہ القما کی طرح اپنا چہرہ کیا تین بار پکار کے کہا عباس 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 عباس